جی رکھتی ہے ان کی ہے اعووہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتا من لسان یبقہ قولی اللہم فقحنا فی الدین اللہم فقحنا فی الدین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آیت البل پڑی تھی آپ نے گھر جا کر وہاں فکر فرمایا دوبارہ دیکھا کس کس سے دیکھا دیزیورینڈ آیت البل کو دیکھا گھر جا کر شاہ باش سبق کو گھر جا کر دیکھنے سے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک سبق یاد بھی رہتا ہے دو چار تو آیتیں ہوتی ہیں جاندہ سبا پڑھاتی نہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو غول و فکر کا موقع ملتا ہے سم فوٹ فر تھارٹ والی بات ہو جاتی ہے وہ جو اللہ کہتے ہیں قرآن میں تفکر کرو تو پھر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ پوائنٹس کچھ نہ کچھ زہر میں ضرور آتے ہیں کیونکہ ہر بندے کے لیے قرآن میں حصہ موجود ہے ٹھیک ہے تو کل غور فرمایا دیکھا گھر جا کر چلو آپ پتاو مدہا بیٹے کیا کوئی بات ذہن میں آئی پڑھ کر کوئی بھی بات نہیں آئی اچھا پتے جب پڑھا کرو نا سبق تو غور بھی کیا کرو اگر کبھی کوئی پوائنٹ سم ٹائم نہیں بھی آتا لیکن کبھی کبھار کوئی خاص بات بھی ذہن میں آتی ہے بعض اوقات اپنا کوئی واقعہ کوئی روئیہ بندے کو یاد آتا ہے وہ اسے ریلیٹ ہوتا ہوا لگتا ہے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ اچھا فلا چیز تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے تو ایسی جب چیز ذہن میں تو اسے شیئر بھی کیا کر ٹھیک ہے اسی کا نام تفکھور ہے ٹھیک ہے اسی کا نام تفکھور ہے غور کرنا اور ڈسکس کرنا ٹھیک اور اسی کے ذہن میں کوئی بات آیا تو بر کے حوالے سے میں نے دیکھ لیا ہے میں بات میں چیک کروں کس کس سے کام کیا میں نے کل کہا تھا کہ آپ نے اپنا چارٹ بنایا ہے جس جس سے بنایا ہے ہاتھ اٹھائے آسان تھی اور کسی نے نہیں بنایا کیوں راہیل آپ نے نہیں بنایا بجا اچھا بڑے کیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی پریکٹس تو چھوٹی کام کیا ہے کیا کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خالدہ آپ نے بھی ٹرائے نہیں کیا اللہ آپ کو شفادے کیا ہو گیا اللہ آپ کو شفادے چھوٹی چھوٹی بات میں کر دیجئے گا منتہا آپ نے کیوں نہیں کیا صالحہ لائبہ بچوں بتے کیا ہے آپ نے میٹس کیا ہے زندگی میں لے کر نہیں آئے پتے کیا آپ کو بتے لو کوربولا یاد کر لیتے ہوں تو جب تک کوربولے کو سوالوں پر آپ کو پتے نہیں کرتے پتے پتے نہیں چلتے کونسا فورمولا کھا لگنا ہے یہ بھی فورمولے ہیں یہ لوگوں کی بے بکوی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بس ایسے ہی پڑھنے کی چیز ہے قرآن سائنس ہے سائنس جیسے سائنس کے لاؤز ہوتے ہیں نیوٹن کے لاؤز ہیں اور لاؤز ہیں جب تک آپ لوگ کو پتے نہیں کرتے آپ کو پتے نہیں چلتے کونسی ایکویجن کہاں بھی لگنی ہے نہیں بتا چلتا اس کا بھی پتا نہیں چلے گا جب تک آپ یہ سمجھ ہل نہیں کریں گے اسی لئے میں چھوٹے چھوٹے کام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سب نے کال یہ کام کر کے لانا ہے سب نے کر کے لانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ پر کمپلسری ہے جو میں کام دیا کروں وہ سب کیا کریں گا یہ آپ کو ابھی تو لگتا ہے کہ اچھا کیا لکھنے کا کام ہو خو اچھا شاید باجی نے اسی دی 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 ہے نہیں مجھے شوق تھوڑی ہے کہ میں آپ سے پیج براؤں ہوں بیٹ بیٹ کل چک کروں نہیں یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ اپنی زندگی پر قرآن کو امپلیمنٹ کیسے کریں جیسے میں کرنے سے آپ کو یاد ہوگا الجبرا کے آپ فورمولے یاد کرتے ہوتے تھے a b is equal یاد ہے اب وہ فورمولے سارے ملتے جلتے ہوتے ہیں ہوتے ہیں بارہ فورمولے ہیں ملتے جلتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا کس سوال پہ وہ انسا فورمولا لگنا ہے تو جب پیچر سے پوچھتے ہیں کہ کیسی ہوگا تو کیا کہتے ہیں بار بار کرو بار بار کرو یہی کہتے ہیں یہ بھی فورمولے ہیں سارے ملتے جلتے ہیں سچ بولو اللہ سے نروح تقویٰ خطیار کرو ملتی بلتی باتیں بار بار تبدیل ہوتی ہیں نہیں ہوتی تبدیل ملتی بلتی ہیں ساری باتیں فورمولے ہیں سب ایک جیسے ہیں اب پتہ نہیں چلتا کس وقت کونسا فورمولا پلائی کریں ذہن اتنا خاص ہوگے ہونا چاہیے کہ آپ پتہ ہیں فورمولوں کی اتنی پریکٹس کرنی پڑتی ہے کہ پیپر جب سامنے آتا ہے تو دیکھ کر ہی بتا چل جاتا ہے اچھا یہاں یہ فورمولا پلائی ہونا ایسے ہیں بچھو اب ہمارا بھی ذہن اتنا کلیر ہونا چاہیے قرآنی فورمولوں کے بارے میں جس وقت امتحان آئے اس وقت ہمیں سوچنا آنا پڑے کہ اب اس امتحان میں کیا کریں ہمیں پہلے بتا ہو اس امتحان کا فورمولا کیا ہے اور اس کا کوئی شورٹکٹ نہیں ہے there is no shortcut for experience تجربے کے لئے کوئی شورٹکٹ نہیں ہوتا ایک ہی طریقہ ہے پریکٹس 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 اب پریکٹس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ ہم امتحان پیدا کرنے شروع کریں وہ نہیں ہو سکتا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ لکھ کر کوشش کر کے اپنے ذہن سے ان فورمولوں کو سمجھیں اور یاد کریں اس لئے میں آپ کو یہ گام دیتی ٹھیک ہے کچھ اہمیت سمجھ میں آئی سارے لوگوں کی سمجھ میں آئی اہمیت تو آئینا یہ نہیں سوچنا کہ اچھا بس یہ کیا چھٹی کیا چارٹی ہے کر لیں گے نہیں کرنا ہے مطلب کرنا ہے تو کال آپ سب نے یہ چارٹ بنا کر لانا ہے سب ٹھیک ہے شازیہ آپ نے بھی یہ چھوٹے چھوٹے کام اس میں لکھنا بھی نہیں پڑتا بچوں سے ہلپ لے لیا کے جس کو کوئی بات سمجھ نہیں ہے وہ جانے سے پوچھ لے کے کیا پیٹرن بنانا ہے کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے جلی آگے بڑھتے ہیں یا ایوہ اللہین آمانو کیا مطلب ہے اے ایمان والو کون ہے صالحہ نہیں آپ لوگ جب قرآن سنا کریں تو توجہ آپ کی خطاب پر ہونی چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو جب خطاب کیا جاتا ہے یا ایوہ اللہ تو اس سے مراد بھی ہم ہے اور جب کہا جاتا ہے یا ایوہ اللہ اینا آمانو تو پھر خصوصیت سے ہم کیونکہ اللہ کہتے ہیں اے لوگوں جو میری بات مان چکے ہو ایمان لے آئے ہو اب تمہیں باقی چھوٹے چھوٹے معاملات میں میں وہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یا ایوہ اللہین آمانو اللہ پکار رہے ہیں تو جواب کیا ہوتا ہے اللہ پکار رہے ہیں تو جواب کیا ہوتا ہے اس کا لَوَئِكَ وَسَعَدَئِكَ صحابہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے تھے کسی کو کسی کام کے لیے آواز دیتے تھے تو وہ کہہ دے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور میری خوش نصیبی آپ نے مجھے کام کے لئے بلایا تو لبائکا و سادائک تو لبائک کا مطلب کیا ہوتا ہے I am present I am here اسی ویہے تینڈس کے دورانگ بھی لبائک کہا جاتا ہے I am present I am here تو اس کے لئے اصل بات پتے کیا ہے آپ کا ذہن ساتھ چل رہا ہے قرآن کے یا نہیں تو جب آئندہ یا ایوہ اللہین آمانو کا پکار پڑے اس کا ندہ آئے یہ ندہ ہے نا ندہ آئے تو منادہ آپ ہے جس کو پکارا ہے جو اسے کیا کہتے ہیں منادہ یہ ندہ ہے اس کے منادہ کون ہے ہم سب ہیں تو جواب کیا آنا چاہیے لبائکا و سادائک لبائکا و سادائک سادت کہتے ہیں نا اس سے آئین کی آواز بھی تھوڑی سی بولیں تجوید سیکھ رہے ہیں نا تو آئین کی آواز کی بھی آتے دالیں سادائک ٹھیک ہے لبائکا و سادائک ٹھیک ہے یا ایوہ اللہین آمانو آواز ہی نہیں آئی مجھے تو مل کر کہیے ذرا اس کو محسوس بھی کریں یہاں پر یہاں پر اللہ جی میں حاضر ہوں عزان ہو گئی اللہ جی میں حاضر ہوں میری خوش نصیبی مجھے ایک اور نماز کا وقت مل گیا میں پہلے مر جاتی تو کیا کچھ کر تو نہیں سکتے تھے تو صحابیات ہے نا دو صحابی جو دو افراد جو اکٹھے مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ایک صحاب جو ہے وہ کچھ ہی دنوں بعد ایک غزوہ میں شہید ہو گئے اور دوسرے ایک سال زیادہ زندہ رہے اور پھر نیچرل ریتھ ہوئی ان کی قدرتی طور پر تبند وفات کر دے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں جن کا میں کل تذکرہ کر رہی تھی کہ ایک ہاتھ ان کا خراب ہو گیا تھا غزوہ حد میں وہ جو ہے انہوں نے خواب دیکھا کہ جنت کے اندر بلایا جا رہا ہے خواب میں دیکھا تو جو شہید ہو گئے انہیں بعد میں بلایا گیا اور جو بعد میں ایک سال مرے ان کو پہلے بلایا گیا تو وہ بڑے حیران ہوئے اس خواب پر صحابہ سے اپنے ساتھیوں سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے تو آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا تمہیں اس بات پر حیرت کی ہوئے ہیں وہ جو تمہارا ساتھی ایک سال زندہ رہا اس نے ایک سال کی نمازیں زیادہ نہیں پڑھیں اس نے ایک سال کے روزیں زیادہ نہیں رکھیں صحابہ نے کہا بالکل یہ تو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا پہلے مرنے والے اور بعد میں مرنے والے کے درجے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کا فرق اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کے لئے محلت نعمت ہوتی زندگی جو ہے نا لمبی تیاری کا وقت ہوتا ہے تو جب ازان ہو تو کیا کہیں لبائی کا وصادہی اللہ جی آئی ام پریزنٹ میں نماز پڑھنے لگی ہوں میں ٹینڈس لگوا رہی ہوں اور میری خوشبختی ایک نماز کا اور وقت مل گیا ایک اور نماز کا ٹائم مل گیا کچھ گناہ اور کم ہو جائیں گے نماز سے گناہ کم ہوتے ہیں ہوتے ہیں پکی بات ہے ہوتے ہیں جب کوئی وضو کرتا ہے تو کیسے گناہ ہوتا ہوتا ہے جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ابو زر سے یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہزان رسیدہ درخ کی شاکھ ہلائی تو پتے گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتے ہو ابو زر انہوں نے کہا جی دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ایک مسلمان جب وضو کرتا ہے تو اس کی گناہ اس سے بھی جانہ دنسے جھڑتے اور ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مومین کلی کرتا ہے تو کہاں سے دنا نکلتے ہیں موں سے اور حتہ کے ڈانٹوں کے مسوروں سے اور جب ناک میں ڈالتا ہے پانی تو ناک سے حتہ کے ناک کے بانسے اور جڑ سے خیشون جس کو آپ کہتے ہیں اور جب مون دھوتا ہے تو موں کے گناہ اتر جاتے ہیں حتہ کے نہیں آتا آنکھوں کی پلکوں کے اور جب ہاتھ ہوتا ہے بازود ہوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں تک کے ناکھنوں کے اور جب مسا کرتا ہے تو سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں تک کے بالوں کی جڑوں تک سے نکل جاتے ہیں اور جب پیرد ہوتا ہے تو پیروں کی گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں تک کے ناکھنوں کے بھی اور وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا سب تغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں اور نماز پڑھنے سے پھر نیکیہ لکھی جاتی ہے تو ہر نماز کیا کرتی ہے؟ آپ کے گناہوں کا وہ جھلکہ کر دیتی ہے تب ہی تو آپ نماز سے فریش ہو جاتے ہیں بسے نماز سے فریش ہوتے ہیں کون کون ہوتے ہیں ایمان باری سے ہاتھ کھڑا کرنا ہے ماشاءاللہ sentions that's the true answer sometimes کیونکہ ابھی نماز کا جو ہے نماز کا جو ہے نماز ہمارا لیٹیک ہے جن کا ہو گیا ہے وہ ہمیشہ نماز سے فریش ہوتے ہیں ایک تو فیزیکل فریشنس ، آپ شرور کر دیتے ہیں کہ اپنے فزیکلی فریش کر دیتا ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ جو مسا کیا جاتا ہے especially at the back of your neck یہ saienti�ی بہت احقیقیت کا حمل ہے کسی کا بی پی بڑھ رہا ہو یا کسی کو بخار ہو یا بے قراری ہو دل ہوتا ہے گھبراتا ہے جی سمجھ نہیں آئے کہ گھبراتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کپڑا بگوکے اس کی گردن کی بیک پر رکھیں تو دل کی بے قراری اور یہ چیزیں کام ہوتی ہیں بی پی بغیرہ اور اگر کسی کو بہت درد ہو کندوں میں یا بازوں میں بہت بوجھ محسوس ہو رہا ہو ہوتا ہے نباز کا کام زیادہ کرنے سے اس طرح تو پھر گرم کپڑا رکھیں اسی جگہ کا تو یہ ایک سینٹر پوائنٹ ہے کوئی آپ کی جسم کا کیونکہ یہاں سے آپ کی سپائنل کارٹ کا آغاز ہوتا ہے تو جب آپ یہاں مسا کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کی فریشنس آپ کی باڈی میں جاتی ہے حالانکہ وہ ایک سیکنڈ کا کام ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو ایک خاص قسم کا ایفیکٹ دیتی ہے جسے ہم کبھی بودر نہیں کر پائے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے اہمیت کا پتہ نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کہ جب تک کوئی یوگا کی دو کھنٹے کے ایک سرسائز میں ہوگی تو شاید کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر نماز ہمارے مختلف کرنچیز بغیرہ جو ہو جاتے ہیں اور اٹھک بیٹھے ہیں اس سے بھی فریشنس آتی ہے آپ بہت دیر سے کھڑی ہیں کھانا بنا رہی ہیں کام کر رہی ہیں اب جب آپ نماز بڑھتی ہیں تو پہلی رکعت بہت درد ہوتا ہے رکوع میں جاتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں اور دوسری میں پھر کیا ہوتا ہے سکون آنا شروع ہوتا ہے یہ فیزیکل فائدہ بھی ہوتا ہے اور تیسرا آپ کو فائدہ ہوتا ہے ذہنی جو ہمیں سے بہت دم لوگوں کو ہوتا ہے کیونکہ ہمیں لوگ ذہنی طور پر نماز نہیں پڑھتے ہیں اگر آپ نماز میں کونسنٹریشن رکھیں توجہ فرمائیں تو پھر کیا ہوتا ہے ظاہر ہے روزانہ کا خویرہ کوئی مسئلہ تو ہے کبھی کودے والا کودا نہیں لے گیا کبھی کام والی کام پر نہیں آئی کبھی میاں جاتے ہوئے لڑکر چلے گئے کبھی بچہ ناشتہ کر نہیں گیا کبھی آپ نے دودھ رکھا تھا بلی پی گئی روز آپ اٹھتے ہیں کسی پرابلم کے ساتھ اٹھتے ہیں یہ ایسی جلتا ہے سلسلہ کسی دن بطی چلی جاتی ہے بغیر بتائے آپ نے مشین شروع کی ہوتی ہے اب آپ پڑھ رہے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہوتا ہے یہ روز مزہ کی معمولات ہیں روز کچھ نہ کچھ مسئلہ چلتا ہی چلتا ہے اب ہم سارے مسئلوں کے لے کر ہمارا ذہن تھکا ہوا ہوتا ہے اگر آپ نماز میں توجہ فرمائیں گے تو ذہن کی وہ تھکندور ہو جائے گا آپ کا ذہن اللہ کے طرح توجہ ہو جائے گا تھوڑی دیل کے لیے سب چیزیں پیچھے چلی جائیں گے اور اللہ سے مفتگو کرتے ہوئے آپ کو جو قدرتی سکون ملے گا کسی بھی پیارے سے کرتے ہوئے جو ملتا ہے جیسے آپ پریشان ہو اور آپ کی کسی بڑے پیارے دوست کا یا بہن بہت عزیز ہے یا اممہ سے بہت پیارن کا خون آ جائے تو تھوڑی دیکھ بھی بھول جاتے ساری باتیں کہتے ہیں کہ میں تو بھولی گئی آئی تو یہ مسئلہ تھا تو اللہ سے اگر ہمیں تھوڑی سی بھی محبت ہے تو پھر نماز کے دوران سب کچھ بھول جاتا ہے اور وہ جو بھول جانا ہے وہ آپ کو فریش کر دیتا ہے اور پھر اللہ سے گفتگو کی خوشی اپنی جگہ پر ہے اور چوتھی چیز آتی ہے روحانی ترقی لیکن روحانی ترقی کا انحصار جو ہے نا وہ ہے توجہ پر جب توجہ نہیں ہوتی تو روحانی ترقی بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو نماز جو ہے نا یہ فریش کر دیتی ہے بشرتے کہ ہم اس کا حق ادا کریں تو آئندہ کوشش کیجئے ٹھیک ہے الحمد لل niche بہت فرق پڑھتا ہے بہت فرق پڑھتا ہے اگر اس کا حق کے لئے بہت فرق اور اللہ رب پہ کرے میں ڈاللہ اطا بھی فرم آٹو بھی ٹھیک ہے تمام توحصی کے مطاع پہ کریں پڑھتے ہوئے غار کریں عذاب کی آیتوں پر مغفرت طلب کریں جنت کی آیتوں پر جنت طلب کریں انعامات کی آیتوں پر انعام طلب کریں اب تو آپ کو مطلب آتا ہے تو جہاں جہاں جو جو آیتی آئی دعائیں مانگیں پھر دیکھیں آپ کی نماز میں کیسا خشو خضوع آتا ہے بوجھ نہیں اتارنا توفہ دینا ہے تو پھر توفہ تو سجاہ سواد کے دیا جاتا ہے ربن بھی لگاتے ہیں تتھلی بھی لگاتے ہیں اوپر کارڈ بھی پیسٹ کرتے ہیں تو بس اسی طرح سے جائیں سواد پھر دیکھیں نماز کا لوگ یا ایوہ اللہزین آمانو میل کر کہیے کتبہ لکھ لیا گیا اب دیکھیں یہ پیسے بوئیز ہے کاتابہ کا پیسے بوئیز ہے کاتابہ اس نے لکھا کتبہ لکھا گیا یاد ہے نا یہ پیسی بوئیز ایکٹی بوئیز کیا کرتے تھے یاد ہے پیسے بوئیز ایکٹی بوئیز کیا ہوتے ہیں جس میں کام کرنے والا موجود ہوتا ہے اور پیسی بوئیز جس میں کام کرنے والا موجود نہیں ہوتا ہے نا تو یہ پیسی بوئیز ہے اس کی یہی شکل ہوتی ہے کتبہ لکھ دیا گیا کس نے لکھا یہ نہیں بتایا گیا کتبہ لکھ دیا گیا علیکم تم پر اچھے یہاں تو خیر ہمیں پتا ہے اللہ نے لکھ دیا میں فیل کی بات کر رہی ہوں کہ فیل کے اندر پیسی بوئیز ایکٹی بوئیز یہی ہوتا ہے عربی میں ہوتا ہے فیلے معروف اور فیلے مجھول لازم اور نترتی بیز کو کہتے ہیں یعنی جس میں جو ہے فائل موجود ہو اور فائل موجود نہ ہو فرق ہوئی ہے تو آپ اس کو اپنی آسانی کے لیے ایکٹیو اس پیسی وئیز ہی یاد رکھیں ٹھیک ہے اردو میں بھی معروف مجھول ہی کہتے ہیں معروف وہ ہوتا ہے جس کا فائل معلوم ہو اور مجھول جاہل سے ہے جس کا فائل معلوم نہ ہو کام کرنے والا معلوم نہ ہو کتبہ لکھ دیا گیا علیکم تم پر علا اوپر کم تمہارے ضمیر ہے القصاد اسم ہے یا فیل منتحہ اسم ہے القصاد قصاد علامت کیا ہے اسم کی علی فرلا فیل قتل فیل قتل فی میں القتل قتل نے اس کو زیر دی ہے مگر اس کو اتنی کی زیر دی جا سکتی ہے اس پہ ترتیلی نہیں ہوتی یہ ممنی قسم کے حروف میں سے ہے ال قتل کیا ہے اسم ہے کیا علامت ہے اسم کی ال اور کھڑی زبر اور یہ جو ہے مونس ہے یا مذکر مونس ہے کئی لوگوں نے اس کو مذکر اس طرح کے حروف کو لکھا الفاظ کو لکھا ٹیسٹ میں جس اسم کے آخر میں کھڑا زبر اور یا ہو وہ مونس ہوتا ہے وہ خاص مونس ہوتا ہے اوزمہ صغرہ ببرا بشرا حبلہ یہ آتا ہی مونس کے لئے ٹھیک ہے یہ مذکر نہیں ہوتا اس کو آج درست کر لیجی اے ایمانوالو تم پر مقتولوں کے بارے میں قساس دینا فرض کر دیا گیا کتیبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا مطلب فرض کر دینا تو مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا قتل کا قساس دینا قساس کیا ہوتا ہے قاتل کو قتل کر دینا ٹھیک ہے بنیادی اصول یہی ہے ٹھیک بنیادی اصول یہی ہے اگر کوئی معاف کر دی یا دیت پر راضی ہو جائے وہ پھر آگے سارے آپ کا مات آ جائے ٹھیک ہے اگر کوئی کسی کو قتل کر لے یاد رکھیں ایک بندے کو دوسرے کے لیے کا قتل جائز نہیں ہے پانچ وجوہات ہیں جن سے کسی بندے کسی مومن کا قتل کا جواز بنتا ہے اس سے کسی کو قتل کر دیا ہو وہ زانی ہو وہ ڈاکو یا ٹیررسٹ ہو غدار ہو یا وہ جو ہے نا دین سے پھٹ جائے مرتا دو ٹھیک ہے یہ وہ وجوہات ہیں جن پر کسی مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے کون قتل کرے گا حکومت مجھے آپ کو حق نہیں مل گیا کہ فلانا جو ہے وہ غدار ہے تو میں قتل کر دوں فلانا جو ہے وہ زانی ہے تو بس میں تو سے جا کے مار دے لگی نہیں اسلام سے پہلے عربوں میں یہی طریقہ تھا میں اپنا انصاف خود کر رہی ہوں وہ اپنا انصاف خود کر رہی ہوں کیوں قبائلی سسٹم تھا جیسے مارے قبیلوں میں ہوتا ہے آزار علاقی کی قبائل آپ کو پتہ نا ہر کوئی اپنا معاملہ خود تاہ کر دے بزور بازو لیکن اسلام نے آکر ہی چیز ختم کر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا حج کے موقع پر کہ قتل کے انتقام کا جو طریقہ رائج تھا حالانکہ یہ بات بہت پہلے آ چکی تھی مگر حج کے موقع پر کیوں خاص طور پر خود فرمایا کیونکہ عربوں میں ایچی جیسے تھی نا جیسے پتھانوں میں عام ہیں کہ میرے بھائی کو مارا ہے تو میں تو اس کے بھائی کو ماروں میں تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے حج کے موقع پر جو سب سے اہم ہمارا موقع ہوتا ہے اس کے خطبہ سب سے اہم خطبہ ہوتا ہے اس میں خاص طور پر خود ارشاد فرمایا کہ کسی کو کوئی غلط پہنی ہے تو دور ہو جائے تو آپ نے کہا کہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں خون کے بدلے کا جو طریقہ رائج تھا میں اسے آج حرام قرار دیتا ہوں آج سے صرف قصاص ہوگا ٹھیک ہے آج سے صرف قصاص ہوگا یا پھر معاف کر دینا وہ تو آپ کو بدر دائت اور معاف کر دینا اور پھر آپ نے اپنے چچا کے بیٹے اتنے ربیہ کے قتل کا معافی کا اعلان کر دیا کہ میں ان کا خون معاف کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع کر دیا اب آپ یہ جو پڑتے ہیں نا فلان لڑکے کو مار دیا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے جنب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی گستاخی کا مرتقب ہوتا ہے تو کیا اسے قتل کی سزا دی جا سکتی ٹھیک ہے یہ ایک رہدہ بحث جسے انشاءاللہ پھر کبھی دیکھیں گے اور دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر سزا دی بھی جا سکتی ہے if you believe in it تو عدالت دے گی آپ اور میں نہیں دے سکتے اسلام میں کوئی شخص ذاتی طور پر کسی کو سزا نہیں دے سکتا اگر مجھے آپ سے مسئلہ ہے میں عدالت دے جاؤں ثابت کرو پھر عدالت سزا دے گی یہی کہا گیا تھا کہ اگر تم کسی کو زنا کرتے دیکھو تو چار گواہ لے کر عدالت میں جاؤ یہ تو نہیں کہا گیا کہ انٹے مار دیں شروع کر دو کہا نہیں کہا اگر تم کسی کو قتل کرتے دیکھو عدالت میں جاؤ ثابت کرو یہ نہیں کہا کہ کس پلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ سر کارڈ ہو تو لہٰذا یہ اسلام کو بدنام کرنا ہے اسلام کی حمایت کرنا نہیں ہے جیسے پچھتے دنوں اخبار میں میری نظر سے یہ خبر ہجری کہ ایک دہات میں ایک مولی صاحب نے ایک لڑکا لڑکی کو سمسات کروا دیا رجم کرا دیا کہ جی وہ زانی مجھے نہیں پتا وہ لڑکا لڑکی زانی تھے یا نہیں تھے اگر وہ تھے بھی تو مولی صاحب کو حق نہیں کوئی ستا ان کو رجم کرا دے گا عدالت میں جائیں اسلامی محتسب عدالت میں جائیں وہاں جا کر دیں اور اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں عدالت میں اسلامی قانون بیویل نہیں کر رہا قانون لائے اسلام آپ اور میں اتھ کر یہاں بیٹھ کر سزائیں نافذ کرنے کے لیے نہیں ہیں ہمیں اختیار نہیں ہیں ہمارا ایسا کرنا بزاعت خود غلط اور غلطی سے اسلامی قانون نافذ ہو تو ایسے مائندی آگے لائیں اپنے بچوں کو لائیں سیاست میں کہ آزمان سے لوگ اترے گے سیاست کے لیے انہیں تعلیم لیں انہیں سیاست میں لائیں انہیں مقاصد دیں ان کو آگے بڑھائیں اپنے حکمران بدلیں اپنا طریقہ بدلیں ہم تو خود راضی ہیں مجھے سیاست سے ویسے دلچسپی نہیں ہے لیکن جو کہ یہ ہمارے مستقبل کی بات ہے تو آپ دیکھئے کہ پیچھے کراچی میں جب رینجرز نے آپریشن کیا اور اس کے بعد شفاف الیکشن کروا ہے تو کون جیتا ایم کیو ایم آپ جب یہاں الیکشن ہو رہے ہیں تو کون جیتا رہے ہیں مسلم رکھ جیتا رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ انہی کورپٹ لوگوں کا اپنے حکمران چاہتے ہیں تو پھر بار پر روتے کیوں ہیں آپ کی اپنی چوئیس ہے جو سسٹم کر سکتا تھا اس نے کر دیا عدالت نے فیصلہ بھی دے دیا اب تو ووٹ آپ نے ڈالیا لہٰذا خالی شور مچانے سے اور دعائیں مانگنے سے اے اللہ اسلامی شریعت نافذ کر دے نفاذ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ قصاص قتل کا قانون ہے مگر اس کی امپلیمنٹیشن اس کا نفاذ عدالت کرے گی آپ نے میں نے نہیں کرنا سمجھا گئی جتنے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ساری دنیا یہ حدیثیں کچھ سی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے گی میں اس ساری دنیا کو جہاندوں میں چھوکتوں گا آپ مجھے بتائیں جس بچے کو مارا گیا سرحد انیورسٹی میں جتنے لڑکے اس کے قتل میں شریک ہوئے سب برابر کے گنے گار کسی کا گناہ کم نہیں کسی نے تحقیق کی اور اگر فرض کرے اللہ نہ کرے کہ اس بچے نے ایسی غلطی کی بھی تھی سزا دینے کا حق ان کے پاس نہیں تھا ان کا مارنا قتل ہی ہے عدالت سزا دے ہی تو دیتی سمجھا رہی ہے میری بات سب بہانے بنائے میں ذاتی دشمنیاں نکال لیں اسی طرح کوئی چور پکڑا جاتا ہے اس کو مار دیا اتنا مارا کے مار گیا کوئی ڈاکو پکڑا گیا پچھے پچھلے سال ڈاکر ڈالتے میں دو لوگ پکڑا گئے لوگ انہوں نے زندہ جلا دیا حرام ہے آپ کو حق نہیں ہے آپ آگے سے کہا جب لوگوں کو پکڑا گیا تو کہہ لے گے کہ جی انصاف نہیں ملتا انصاف نہیں ملتا تو اچھے لوگوں کو حکومت ملائے اپنا سسٹم بتنے انصاف نہ ملے گا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود اپنی منمانی کرنی شروع کر دیں اس طرح تو جنگل کا قانون نافذ ہو جائے گا اسلام میں یہ حرام ہے اور یہ قتل ہے اس کی جواب نہیں دنیا میں اگر نہیں بھی ہوئی تو قیامت کی دن تو کرنی پڑے گی اور آپ کو پتہ ہے جلا دینا تو ایسے بھی حرام آپ کا عذاب تو ایسے ہی حرام ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تو لہٰذا آگے پڑھنے سے پہلے ہی یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قصاص کا قانون عدالت نافذ کرے گی یہ نہیں کہ میرے بھائی کو قتل کیا گیا تو میں اٹھ کر اگلے کے بھائی کو ماروں نہیں مجھے کوئی حق نہیں میرے اوپر ناانصافی مجھے اس بات کا حق دار نہیں بنا دیتی کہ میں ظالم بن جاؤں نہیں ٹھیک ہے فامانت جو پر عرفیہ ماف کر دیا گیا اب یہ بھی کیا ہے ایکٹی وائس کے پیسی وائس پیسی وائس ہے اچھا اگر کسی کو مار دیا تو باتلے میں غلام دے دیا میرے باتلے میرے غلام کو قتل کر دے جان چھڑا لیے اپنی اللہ نے کہا نہیں جو مارے گا اسی کو سزا ملے گی اب یہاں آپ کا مطلب پاکستان میں بھی عورت کی سزا قتل کی ماف کر دی گئی ہے عورت اگر قتل کرے اسے قتل کی سزا نہیں دی جا سکتی لیکن اللہ کہہ رہے ہیں عورت قاتل ہے تو عورت کو سزای موت ہوگی اگر وہ قتل کر سکتی ہے تو پھر اس کو یعنی قتل نہ کیا جائے کا کیا حصول ہے اگر قتل کر سکتی ہے تو پھر قتل نہ کرنے کا کیا حصول ہے اگر عورت ہونے کی بنا پر اس کو کوئی استحقاق ہے تو پھر اس میں وہ نسوانیت بھی تو ہونی چاہیے جس کے بنا پر عورت کو فضیلت حاصل ہے عورت میں محبت اور مربت ہوتی ہے اگر وہ محبت اور مربت ختم ہو گئی تو پھر وہ حق بھی ختم ہو گیا اور اللہ سے بھڑ کر کوئی کسی کا حمدرد نہیں ہے اللہ سے بھڑ کر کوئی کسی کا خیرخواہ نہیں ہے اللہ کہنے ہیں قاتل عورت ہے تو عورت کو سزا ملے گی اور اسی عورت کو ملے گی کسی عورت کو نہیں مل سکتے دیکھیں وہ تو اصل میں ویسے ظلم ہے یعنی کہ وہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اسلام میں سیدھی سیدھی دو چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں یا تو قتل کے بدلے میں قصاص طلب کیا جائے عدالت میں جا کر یا پھر دیر دی جائے ٹھیک ہے اور یا پھر معاف کر دیا جائے چوتھا کوئی رستہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ جو ہمارے فلوچستان وغیرہ میں بنے ہوئے ہیں منی کے طریقے کے بھئی سرحد میں بھی ہوتا ہے کہ جو ہے نا باپ نے کر قتل کر دیا ہے یا بھائی نے قتل کر دیا ہے تو بدلے میں مقتول کے خاندان کو کچھ پیسے اور قتل کی بہن یا بیٹی نکاح میں لی دی جاتی ہے اب ظاہری بات ہے کہ اس خاندان پر بھی ظلم ہے آپ اگر غلق فرمائیں یہ تو بہت کہا جاتا ہے کہ اس بچی پر ظلم ہوتا ہے بچی پر تو ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں مقتول کے خاندان پر بھی ظلم ہے اس کی ماں کے سامنے ہر وقت قتل خاندان کا ایک فرد موجود ہے آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے دنیا کے سب سے زیادہ متحمل انسان تھے تو آپ نے حضرت بہشی کو کیا کہا تھا جب بہشی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئی تھی کیا کہا تھا میں نے آپ کو معاف کر دیا لیکن آپ مرے سامنے میں آیا کریں مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں حضرت بہشی ہمیشہ پچھلی سفوں میں بیٹھتے تھے ایسے ہی ہے تو آپ دیکھیں آپ سبھی برداشت نہیں ہوا تو ایک عورت کے بچے کو قتل کر دیا کسی بندے نے اسی کاتل کی بیٹی اس عورت کی دھر میں بیج دی گئی اس کو وہ ہر وقت نظر آئے گی ہر وقت بیٹے کی یاد آئے گی وہ ہر وقت اس کو ستائے گی دونہ درف سے عورتیں پسٹی ہیں یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہ صحیح کرتی ہیں میں کہہ رہی کہ سائیکلوجیکلی یہ جو ہوتا ہے وہ نیچرل ہے آپ اس آزمائش میں ڈالتے ہی کیوں ہے اصل بات یہ ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی طریقہ نہیں یہ آپ کے قبائلی رسم و رواج ہے اور سب سے بڑا جرم جو ہے ہمارا وہ یہ ہے ہم نے آج تک پاکستان بننے کے بعد بھی قبائل کو ایڈوکیٹ نہیں کیا نہ دنیا بھی معاملات میں نہ دینی معاملات ان کی کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے اگر آپ قائد عظم کی چودہ نکات ملاحظہ فرمائیں آپ کے بچے پڑھتے ہوں گے تو آپ ان کی کتاب لے کر قائد عظم کی چودہ نکات ملاحظہ فرمائیں تو اس میں تب بھی لکھا جاتا تھا کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے الہدہ صوبہ بنایا جائے اور بلوچستان میں اصلاحات نافذ کی جائے اور سرحد میں تعلیم کو بہتر بنایا جائے آج بھی حالات مہی ہیں آج بھی حالات مہی ہیں سندھ بلوچستان انتہائی بدحالی کا شکار ہے ایسے ہی تو پھر یعنی جو ہے وہاں ترہ ترہ مسائل پیدا نہیں ہوتے روز سوئی گیس پہ وہ حملہ کرتے ہیں سوئی گیس کی لائن پہ کیوں کرتے ہیں ان لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا تو ان کے اندر جو اگریشن پیدا ہوتا ہے تو ان کو پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ حکومت کا دی ہے یا زیادتی ہو رہی ہے یا کونٹ کا دی ہے ان کو بس بھی رہے کی رسطہ نظر آتا ہے ہمیں نے ملنا سا کچھ برباد کر دو جس کو کہتے ہیں بلی پی نہیں سکتی تو چھلکا دیتی ہے اسی طرح سرحد میں قبائلی علاقوں میں آج تک تعلیم کا انتظام دیو مجھے بتائیں سرحد کلاب سرحد میں تھوڑی دیویلپمنٹ ہوئی ہے جو شہری علاقہ ہے لیکن قبائلی علاقوں میں نہیں نہ ہوئی آزاد علاقے میں اس وجہ سے جو ہے نا مسائل حل نہیں ہو سکے اس کا ایک ہی حل ہے تعلیم تعلیم جو برا ہے وہ پڑھا دینے سے اچھا ہوگا علم کی بات بتا دینے سے اچھا ہوگا آپ کلوار کے زور سے نظریات نہیں بدل سکتے ٹھیک ہے آپ علم کے زور سے بدل سکتے ان تک قرآن پہنچائیں اللہ کا پیغام پہنچائیں پھر دیکھیں تبدیلی آئی یہ مسائل تو یہ بالکل غلط ہے بالکل حرام ہے اسلام میں کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سلا کرنے کے لیے بیٹی جو ہے وہ مقتول کی قاتل کے گھر پہ بھیج دی جائے یہ تو ویسے انلوجیکل ہے ٹھیک ہے تو عورت کے لیے کوئی خصوصی قانون نہیں ہے اگر عورت قاتلہ ہے تو اس کو بدلے میں خصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے اور اگر اس کی دیعت میں ہو جائے تو ٹھیک ہے اور اگر اگلے ماپ کر دیں تو وہ تو پھر خیر اور ہی بات ہے